اسلام علیکم گائیز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے گائیز آج اگر آپ لوگوں کے لیے نیو ڈیٹیل لے کے آیا ہوں بیسیکلی کل ایک بھائی نے مجھے میسج کیا اور مجھ سے پوچھا کہ تارک بھائی میں شارجہ میں جوب کرتا ہوں میری سیلوی چھہ ہزار چار سو دیرم ہے اور کیا میں اپنی فیملی کو یہاں بلا سکتا ہوں اگر میں اپنی فیملی کو یہاں بلاؤں گا تو کیا اس کے لیے بھی ویزا پروٹیکٹر کی نیڈ ہوگی یا نہیں ہوگی اگر ہوگی تو اس کے لیے کہ ڈاکومنس چاہیے ہوں گے یا کیا نہیں چاہیے ہوں گے یہ تھوڑی مجھے معلومات دے دیں تو تھوڑے میں نے اپنی تھوڑی معلومات لی پاکستان سے کہ بھائی اس کے لیے کیا کیا چاہیے کیا کیا نہیں چاہیے تو وہ سب معلومات ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آئیے بسکلی وہ ہزار جو یو ای کے جاپ کرتے ہیں جن کی کوئی بھی سیلوی ہے بارہ سو دیرم ہے پندہ سو ہے دو ہزار ہے پچیس سو ہے پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار مل ہو یا فی میل ہو کوئی بھی جوپ یہاں کر رہا ہے بھلے وہ ایک سال ہوا ہے اس کو جوپ لگے رہے یا بھی ایک مہینہ ہوگا وہ اپنی فیملی کو چاہتا ہے کہ اپنی فیملی کو یہاں پر بلاؤ جیسے امی ہیں ابو ہیں بائی فہیں بچے ہیں اس میں بھائی شامل نہیں ہوتے بہن شامل نہیں ہوتے یہ کانون نہیں آگا اگر آپ اپنی فیملی کو چاہتے ہو بلانا تو فیملی ویزے پر آپ ان کو بلاؤ تو اس کے لیے ویزا پر کی نیٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ جس اپنی فیملی کو یاسر ویزا بھیجو گے اور وہ سیدھا یہاں آ جائیں گے اس کے لیے کوئی ویزا پروٹیکٹر کی نیٹ نہیں ہے کیا ویزا پروٹیکٹر کی آفیس جاؤ گے پروٹیکٹر کی اسٹیمپ لگاؤ گے ایسا کچھ بھی نہیں کیونکہ جوب آپ کر رہا ہے آپ کی فیملی کو بنا رہے ہو آپ کی فیملی آپ کے ساتھ رہے گی ٹھیک ہے یہ اپنے بات اپنی مائنڈ میں رکھنا ہاں اگر آپ کی جیسے وائف کام کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہ ویزا پر آئیں گی وہ ویزا پر آئیں گی تب ان کو پروٹیکٹر کی نیٹ ہوگی آپ کو بلا رہے ہیں جیسے آپ نے ان کو بلا لیا ہے آپ نے ان کو ویزا دیا ہوا ہے اس ویزے پر وہ جوب کر سکتے ہیں تب یہ بات ایک مائنڈ میں آتے کیا ہے اگر وہ جوب کر سکتی ہے تو اس کو ویزا پروٹیکٹر کی نیٹ کیوں نہیں ہے پاکستان میں کیونکہ پاکستان کا ایسا لاؤ ہی نہیں ہے ابھی تک آپ نے جو اپنا ویزا وائف کو دیا اپنے بچوں کو دیا اگر کہ آپ کے بچے بڑے ہیں اگر کہ آپ کے بچے بڑے ہیں ان کو بھی اٹھارہ سام لیٹس سام لیٹ ہے وہ بھی جوب کرسکتے ہیں ان کو بھی کوئی ویزا پروٹیکٹر کی نیڈ نہیں ہے اگر آپ پاکستان میں بیٹھے وہے تھے اور پاکستان میں اپنے بیٹھے ہوئے تھا تو وہاں سے ٹیولنگ کرنے کے لیے آپ کو پروٹیکٹر کی پڑی تھی آپ کو بھی نہیں پڑتی اگر آپ یو ای کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ جب مجھے جو ملی تھی میں یو ای کے اندر تھا تو مجھے کوئی نیڈ نہیں پڑی تھی تو گائیس کوئی ویزا پروٹیکٹر کی نیڈ نہیں ہے آپ اپنی فیملی کو آرام سے بھلا سکتے ہو آپ کی فیملی یہاں پہ آئے گی یہاں کام بھی کر سکتی ہے رہ سکتی ہے بچے سکول میں داخلہ بھی لے سکتے ہیں سب چیزیں ہو سکتی ہیں تو گائیس ویسے میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے نیچے کوئی معلومات رہ گئی ہو کوئی بات رہ گئی ہو جو میں نے نہیں بتائی ہو یا کوئی اور آپ کو معلومات چاہیے ہو تو گائیس نیچے میں نے اپنا ویٹس اپ نمبر اپنی ای میل میں نے دی ہوئی ہے تو گائیس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیکس ٹاپک کے ساتھ جو پہ مجھے دیجئے اجادت اللہ آنے کے بعد